اب ذرا چونکہ آج باپو کی جہنتی ہے تو باپو والی جو پوشٹک تھالی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ذرا وہ بھی دکھا دیجئے اور آپ تیاری کریں ہم تب تک کل کے کارکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیتے ہیں اشٹمی پر کس سنکلپ سے بیٹیاں بنیں گے بلوان کن دس یوگک اپائے سے ختم ہوں گے نیگٹیو ایموشنز نوراتری پر سپیشل یوگ ٹریننگ سہت کے ساتھ ملے گا سکھت جیون کل صبح ساتھ بچ کر چھپن منٹ پر تو سوامی جی باپو جی والی پوشٹک تھالی کیسی ہے ذرا دکھائیے ہمیں تو دیکھو باپو والی پوشٹک تھالی کھانے کے لیے کئی مہارتھی آگئے ہیں تو ایک تو مکھن اور گی کھاؤ جاؤ چاو باجری کی روٹی کے ساتھ ادھر آو دے تو یہ ہے اب بادرے کی روٹی اور مکھن کھانے سے یہ اپنے آپ میں سپر فود ہے یہ سوامی جی کھانے والا ٹیبل ہمارے سٹوڈیو میں بھی لگنا چاہیے ہمارے سٹوڈیو میں بھی لگوا دیجئے اس میں دیکھو الگ الگ پرکار کی سبزیاں اور یہ مکس دال پھر دہی اور سب سے پہلے کھائیں سلاد اور سلاد سے بھی سلاد کے ساتھ ساتھ یہ انکوریت آو بیٹا ادھر آو یہ انکوریت اور یہ فروٹس یہ بیٹھا بیٹھا دیکھا ہی رہا ہے کہ ہم کو بہت دیر کتنی دیر پانی میں ہاتھ ڈال کے دیکھو گے ہم میں بھی تو کس تو یہ جائی فروٹس اور فروٹس سلاد یہ کھایا کریں یہ کھانے کے بعد چھانس پیا کریں رات کو دہی لیا کریں اور جو میری طرح سے تھوڑے سے جن کا سریر ہی گائے کی گھی سے اور بازری کی روٹی سے بناوا ہے ہم نے تو بچپن میں یہ ایسا گھی سکر مل جائے نا تو پھر گھی سکر کے لیے تو گاؤں کے لوگ ایسے چکر کاٹتے رہتے تھے سوامی جی اتنی اچھے چیزیں آپ دکھاتے ہیں یہ تھوڑی سی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جو لوگ گھر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی چھیک ہے آپ تو خیر وہاں ہی ہیں تو اس لئے ہم آپ سے عنومتی لیتے ہیں فیلال کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ سوامی جی پرنام اچھا آہار لیں اچھے بیچار میں جیئے سودیشی کا پالن کریں بولو بھارت ماتا کی مہتمہ گاندھی کی بیچ ہے اور ہمارے لار بہدر سانسری جی کی بیچ ہے بہت بہت پرنام